دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آج ہم اس میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس کو لے کے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ ہے گیسٹک السر یعنی کی پیٹ میں جب السر ہو جاتا ہے چھالا ہو جاتا ہے زخم ہو جاتا ہے اس کو لے کے پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اگر وہ اسیڈنٹ ہے تو وہ ٹائم سے بیٹ نہیں پاتا یا ڈسٹرپ رہتا ہے پیٹ میں درد بھاری پن صحیح ٹائم سے کھانا پینا سب ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر کوئی آفیس میں کام کرنے والا ہے اس کو بھی ڈسٹرپنس ہوتا ہے کیونکہ عام طور سے کھانا کھانے کے بعد بیٹنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے یا خالی پیٹ ہو جاتے ہیں تو درد شروع ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی جلن بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی ہی نارمل تو ایک ڈسٹرپنگ لائف ہو جاتی ہے رات میں سونے جاتے ہیں تو پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے پیشنٹ اس میں اس میں لیکن اب ہم اس کی اگر ٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کچھ گھرلو ایسی چیزیں ہیں کچھ آپ کو دوائے لینے ہیں کچھ گھرلو اپچار کرنے ہیں اور کچھ آپ کو پرہیس کرنا ہے یہ تین چار چیزیں ایک ساتھ آپ کو کرنے سے یہ گھرلو ایسی چیزیں یا جو ٹیٹمنٹ سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے نجات مل سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ گھرلو ایسی چیزیں کیوں ہوتا ہے اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو پھر آپ اس کا علاج صحیح نہیں کر پائیں گے چاہے وہ گھرلو ایسی چاہے وہ مارڈن میڈیسین ہو اگر سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اس میں ایک ایسی پیلور انفیکشن ہوتا ہے اگر ایسی پیلور یعنی بیکٹری ایک انفیکشن ہے تو اس کے لئے ہم کو انٹیوائٹک لینے پڑے گی اگر نہیں ہے تو ہم کو سیدھے سیدھے گھرلو ایپچار پہا جانا ہے گھرلو ایلاج پہا جانا ہے یا پھر نارمل کچھ پی پی آئی پروٹان پر انیویٹر یا کوئی گیس کی دوا لینے نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ گیسٹرک ایلسر جو ہے وہ ایچ پیلوری کا کیسے انفیکشن ہوتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیٹ میں انفیکشن کرتا ہے پھر اس کی جانچ کیسے ہوتی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھئے اس میں دیکھئے یہ جو بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہماری اسٹمک کی سمجھتے وال ہے اور یہ بیکٹریہ آیا ہے اور ابھی اس نے اثر نہیں کیا کام نہیں کیا پھر رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھئے کہ جب یہ ہماری میوکس میمبرین جو ہوتی ہے اس میں یہ پینٹیٹ کر گیا یعنی گھوس گیا اب یہ جب گھوس جائے گا ہماری میوکس میمبرین میں تو جو ہماری اسٹمک کی وال ہے جو ہمارا پیٹ ہے اس میں ایک سوراک یا سوراک نہیں ہوتا ہے وہ تو بعد میں پرفروشن بعد میں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ایک چھالا ہو جاتا ہے اس میں یہ بیکٹریہ ہو جاتا ہے بیکٹریہ رہنے کی ویسے جب ہم کوئی بھی دعا کھاتے ہیں تو ہم کو ٹیمپریری آرام مل جاتا ہے لیکن بعد میں پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے جس کی ویسے یہ السر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ السر وہ باقی رہتا ہے بہت دنوں تک تو سب سے پہلے ہم کو اس پیولوری کے انفیکشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم کو ایک جانچ کرنے پڑتی جس کو ہم انڈو اسکوپی کہتے ہیں اب ہم آپ کو انڈو اسکوپی کا پروسس پورا سمجھاتے ہیں دیکھ یہ ایک وائر ہوتا ہے اس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے یہ کی پیشنٹ کو لیٹا کر کے اس کے موہ کے ذریعے سے ہم اس کو ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد وہ پیٹ تک اس کو لے جائے جاتا ہے جب پیٹ کے پاس جاتا ہے تو اس طریقے کی پکچر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پیٹ کے اندر یہ پائپ آ گیا اور آگے کیمرہ ہے اس کیمرے کے ذریعے سے جو ڈالکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ اس کو آلسر ہے کہاں پہ پرابلم ہے پھر اس کے بعد اس کا وہ پوٹو بھی لے لیتے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھئے آپ لیفٹ میں بائیں طرف یہ نشان آپ کو جہاں پہ گرین نشان ہے یہاں پہ آلسر بلکل کلیر دیکھ سکتے ہیں اسی سے ڈالکٹر اندازہ کرتے ہیں کہ اس پیشن کولسر پھر وہاں سے تھوڑا سا وہ ٹیشو لے لیتے ہیں ٹیشو لینے کے پار باہر جانچ کرتے ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو اگر ایچ پائل انفیکشن ہوگا تو وہ رییکشن وہاں پہ ہوگا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو ایچ پائل انفیکشن ہے اس کے بعد انٹیبائٹک دی جاتی ہے دیکھئے اگر کسی کو ایچ پائل انفیکشن ہے تو پھر اس کو ہوم ٹیٹمنٹ یعنی گھرڑو الاج سے کوئی فائدہ اس کو بہت زیادہ نہیں ملے گا یہ میں آپ کو پہلے گلئر کر دو ایسی کنڈیشن میں جب کسی کو ایچ پائل انفیکشن ہوگا تو اس کو انٹیبائٹک لینی پڑے گی انٹیبائٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائیں جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں یعنی کہ بیکٹیریا کو مارتی ہیں جو ہمارے بیٹ میں بیکٹیریا ہے جس کی ویسے انفیکشن ہے انفیکشن کی ویسے وہاں پہ ایسیڈ زیادہ بندہ ہے وہاں پہ تضابیت ہو رہی ہے پیٹ میں بھاری پن ہو رہا ہے جلن ہو رہی ہے تو اس کو مارنے کے لیے ہم کو انٹیبائٹک لینی پڑتی ہے لیکن اگر کسی کو ایچ پائل انفیکشن نہیں آتا ہے تب اس کو انٹیبائٹک نہیں لی جاتی ہے بلکہ اس کو کچھ پیٹ ایسی چیز ہے جس کو آپ بند نہیں کر سکتے کھانا آپ کو کھانا ہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جب سے پی پی آئی یعنی پروٹان پمپ انفیکشن جس کو ہم پینٹو پرازول ہے رہی پرازول لینسو پرازول آپ لوگ جانتے ہوں کہ پینٹو سیڈ آتا ہے وہ میں پرازول آتا ہے بہت سارے ٹیبلیٹ مارکٹوں ملتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے صبح کھالی پیٹ سکھایا جاتا ہے اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ایسیڈ بنتا ہے اس کو نہیں بنے دیتے یعنی کہ ایسیڈ سکھانے کے بعد اس کا جو پمپ ہوتا ہے بلاک ہو جاتا ہے اور ایسیڈ بہت کم بنتا ہے جس کی وجہ سے جب ایسیڈ نہیں بنے گا تو جو ہمارا آلسر ہے جو چھالا ہے وہاں پہ ایسیڈ نہیں جانے کے وجہ سے جلن کم ہو جاتی ہے اب جب جلن کم ہو جائے گی تو وہاں پہ ایریٹیشن نہیں ہوگا تو وہ زخم جلدی سوک جاتا ہے جلدی ہیل ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمارا پیٹ صحیح ہو جاتا ہے اور ان کو پرابلم ہماری ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کو وہاں پہ آلسر میں انفیکشن آئے ایسیڈ پیالورک انفیکشن آتا ہے کہ یہ ایکسر لوگ میں آ جاتا ہے تو اس میں ہم کو انٹیبیوٹک دینی پڑے گی جس کے لیے پینٹ آف ایچپی کیٹ پینٹ آف ایچپی کیٹ پائیلو کیٹ جس پہ میرے ویڈیوز ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو کھانا ہے کیسے اس کو کیا ٹائم ہوتا ہے کیسے اس کو لے جاتا ہے تو یہ اس میں ایک تین دوائیں ہوتی ہیں پینڈوپرازول ایموکسلین اور کلیترومائسن اور اگر پائیلو کیٹ کی بات کریں تو اس میں ہے لینسوپرازول ٹینیڈازول اور کلیترومائسن یہ تین دو اس میں انٹیبیٹک ہے اور ایک پروڈان پمپنیٹر یہ تین دوائیں ہوتی ہیں عام تورسز میں چلتی ہیں لیکن اگر اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو انفیکشن نہیں ہے یا ہے تب بھی اس کے لیے کچھ گھرے لو چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے جو آپ کو ریگولر کرنا پڑے گا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں السر ہونے میں جو پیٹ میں السر ہوتا ہے اس کے ہونے میں بہت لمبہ ٹائم لگتا ہے کم سے کم چھ مہینہ سات مہینہ سال دو سال تین سال چار سال آپ جب جب انسان کا پیٹ صحیح ہوتا ہے اس کو بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے میں بہت بے اتیاطی کرتا ہے جو بھی چیز مل جاتی کھا لیتا ہے باہر کی چیز سے کھانے لگتا ہے کہیں شادی بھی آمے گیا ہے تو انلیمٹیٹ کھا لیتا ہے اس کو کوئی مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے لیکن جب الثر ہو جاتا ہے تو پرابلم شروع ہو جاتی وہاں سے اتیاط شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو پہلے بات پہلے سے ہی خیال کرنا ہے اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہے نہیں ہے تو پہلے سے ہی آپ کو ایسی چیزیں ہیں سموسا ہائی سب چیزیں جو بھی مارکٹوں ملتی ہیں باہر ان کا کم سے کم اپیوک کرنا ہے گھر کی چیزیں زیادہ کھانی ہیں اس میں بھی تلیب ہونی چیزوں کو کم کھانا ہے تیل وغیرہ تیل مسالے کم ڈالنے ہیں یہ چیز آپ کو کرنی ہے اب جب آپ کو اضیصر ہو گیا تو اب یہ سمجھ لیجئے کم سے کم آپ کو چھے مہنا دینا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آپ بالکل مان کر کے چلئے کم سے کم چھے مہنا آپ کو دینا پڑے گا سالوں لگ سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہونے میں اگر آپ صحیح سے کام کریں گے تب وہ بھی میں آپ کو کھلیر کر دے رہا ہوں لیکن جو دوہ ہوتی وہ عام طور سے ایک سے دو مہنے چلتی ہے انٹیبائٹک اگر کورس چلتا ہے تو وہ پندر دن کا چلتا ہے اس کے بعد ایک مہنے سے دیر مہنے تک پینٹو پرازول لینسو پرازول لیبے پرازول یا کوئی بھی پروٹان پر انیبیٹر پیشن کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ایسٹ کم بنے تو وہ زکم سوک جائے تو ایک سال ایک سے دیر مہنے تک یہ سب پروسس چلتا ہے اس کے بعد پیشن کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈائیٹ سائی رکھئے کوئی بھی بھاری چیز نہیں کھانی کوئی تیل کی چیز نہیں کھانی کوئی مسالے والے چیز نہیں کھانی یہ گوشت اندہ یہ سب مچھلی یہ سب بہت کم کھانا ہے یا بند کر دینا ہے زیادہ تنام طور سے جو چیز کھانی ہوتی ہے آپ دیکھئے گھر میں سبزی ہے سلاد ہے کم تیل مسالے کی چیزیں یہ سب چیز کھانی ہے یہ سب ہوم ریمیٹیز میں آ گیا شہد کا استعمال دادہ کرنا ہے پروبائیٹک جس کو ہم کہتے ہیں پروبائیٹک میں جیسے آپ کوئی بھی نیوٹرلن بھی کیپسول کیپسول آتا ہے اسی طریقے سے فلورابیسی آتا ہے اور انٹرو جرمین آتا ہے ان سب چیزوں کا جو ہمارے پیٹ میں اچھے بیکٹیریہ ہوتے ہیں دہی ہے بعد میں آپ لے سکتے ہیں لاسٹ میں تھوڑا شروع میں نہیں کیونکہ اس سے بھی تھوڑا جرن ہو سکتی ہے فروٹس ہیں پھل ہیں ویجیٹیبلز ہیں سب چیزیں آپ اس میں لے سکتے ہیں اس کے لینے سے آپ کا جو السر ہے وہ جلدی ہیل ہوگا اگر آپ یہ سب چیزیں لیتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ کو زیادہ کھانے کا مطلب زیادہ جو چیز تلیب ہونے چیزیں ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ یہ سیدھے سی دیمان کے چلیئے کہ اس میں مین جو ہے وہ احتیاط ہے پرہیز ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوہ سہی ٹائم سے کھانا ہے پرہیز کرنا ہے احتیاط کرنا ہے کیلے کا استعمال آپ کریں جیسے بنانا کیلہ آتا ہے کیلہ آپ کو جتنا بھی کھا سکتے ہیں کھائیے اس میں آلسر میں یہ فائدہ کرے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس طرح سے شہد میں نے بتا دیا کوکونٹ آپ نے دیکھا گری ہوتی ہے گری ملتی ہے گولا جس کو بولتے ہیں یا کوکونٹ جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہے اگر کچھا مل جائے پانی مل جائے تو پانی اس کا پینا ہے یا اگر گری کو بھی چاہیں تو آپ پیس کر کے اس کو پی سکتے ہیں دودھ میں ڈال کر کے یا کسی بھی ایسا کوئی پیسٹ بنا کر کے آپ لے سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے آپ اپنے آلسر کو اپنے گیسٹرک آلسر ہو یا دیوڈنیل آلسر ہو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ دکت کی بات نہیں ہے لیکن ٹائم آپ کو دینا پڑے گا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ دس دن میں سہی ہو جائے گا پانچ دن میں سہی ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تب آپ کا یہ سہی ہوگا میں تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو بتا دیتا ہوں گیسٹرک آلسر جس کو ہم اسٹرمک آلسر بھی کہتے ہیں اور دیکھا ہوتا ہے ڈیوڈنیل آلسر تو دوستو گیسٹرک آلسر جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس میں پیٹ میں چھالا ہوتا ہے یا کوئی آلسر ہوتا ہے اور اگر ہم آلسر کی بات کریں تو وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے جو آپ نیچے لٹکا وہ پارٹ دیکھ رہے ہیں وہ آلسر کا پارٹ ہے اگر یہاں پہ آلسر ہوتا ہے تب اس کو ہم آلسر کرتے ہیں گیسٹرک آلسر میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کو ہم طور سے کھانا کھانے کی فوراں بات جلن ہوتی ہے یا بھاری پن ہوتا ہے اس کو آرام مل جاتا ہے لیکن جب اس کا پیٹ کھالی ہو جاتا ہے تب جا کے اس کو پرابلم ہوتی ہے رات میں سونے کے بعد کبھی کبھی رات میں اس کی ویسے آنکھ بھی کھل جاتی ہے اتنا پیٹ اس میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے پانی پی لیتا تو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے یا بسکٹ کھالیا تو آرام مل جاتا ہے ایسے لوگ اپنے جیر میں بسکٹ ٹکے رہتے ہیں کہ جب ان کو جلن یاد ارد محسوس ہوتا تو کھا لیتے ہیں تاکہ ان کو آرام مل جائے تو یہ موٹی موٹا جو فرق ہے وہ گیسٹک اور دنالسل میں ہو گیا اس کا ٹیرمن میں میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا کہ کچھ گھرینلو چیز ہیں جت کو آپ کو کرنا ہے جت میں یہ سب کھانا پینا رسائی کرنا ہے اتیاد کرنا ہے پانی زیادہ پینا ہے خالی بیٹ مانی پی جیسے بھی کریے اور باقی ساری چیزیں یہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آرے گانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھانکس رہا تھانکس پر آچنگ اس ویڈیو